کہ اللہ نے پہلے سے محمد عربی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات بیان فرمائی تھی ان کتابوں میں تو بہت سی چیزیں ان کتابوں مٹا دی گئیں لیکن ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں جو چیزیں موجود ہیں جن کی نشان نہیں کی جا سکتی ان میں یہ صفات بھی موجود ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ کفر کے معاملے میں بہت خوددار بہت غیرت مند اور کسی طرح بھی سودا کرنے کے لئے تیار ہیں با عزت لو ایمان والوں کے ساتھ بے انتہا توازو کرنے والے فروتنی اختیار کرنے والے محبت سے بچھے جانے والے اور یہ فرمائے کہ سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے ایمان کی علامتیں نمائیں یعنی ایمان جھلکتا ہے انسان کے چہرے سے ایمان جھلکتا ہے کافر کا چہرہ مومن کا چہرہ علاقہ ہوتا ہے اور کافر کا کردار مومن کا کردار علاقہ ہوتا ہے فرق ہوتا ہے مومن کی ایک علاقہ شان ہے اور وہ شان اس کی رفتار میں اس کے کردار میں اس کے عمل میں پہچانی دائیں جیسے وہ سورة الفرخان کی آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان والے زمین پر چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو آپ ان کی چال سے پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے یعنی چال میں بندگی ہوگی تواز ہوگی نہ اکعو نہ تکبر نہ کوئی بھی ایسا مظاہرہ جو بندگی کے خلاف یہ بات نہیں پائیں گے یعنی گفتار گفتار ہر چیز میں ایک خاص شان پہجا ہو جاتی ہے للہیت کی خلوص کی ربانیت کی ایک جگہ فرمایا گیا وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ فرمایا گیا کہ اے لوگو ربانی بن جاؤ ربانی معنی رب والے اللہ والے اے لوگو اللہ والے بن جاؤ کہ تم جو ہے لوگوں کو پڑھاتے ہو یعنی تم پروفیسر ہو لیکچرر ہو ٹیچر ہو یا پڑھتے ہو بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اسٹُوڈنٹ پڑھو یا پڑھاؤ دونوں دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ والا پہلے بننا چاہیے اللہ والے ہو تو تمہارا پڑھانا مبارک تمہارا پڑھنا مبارک ہر کام مبارک وگر اللہ والے نہیں ہو تمہیں شیطان والے ہو بھئی یا رحمان یہ دوسرا روح ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ حق کے بعد سوائے گمرہی کے کیا ہے حق اور گمرہی کے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہم یہاں آگئے ہیں نہ ہم حق میں ہیں نہ ہم گمرہی میں ہیں ایسا کچھ نہیں حق سے جیسی ایک بال برابر آگے بڑھے گمرہی میں قدم پڑھ جائے گمرہی سے نکلے حق دار تو یہ نہیں ہے کہ حق اور گمرہی کے بیچ میں جہاں آدمی پناہ لے لیں اور یہ سمجھیں میں نیوٹرال ہوں غیر جانب دار کوئی نہیں ہوتا یا آپ مومن ہوں گے یا آپ مومن ہوں یا آپ موحد ہوں گے یا مشرک ہوں یا آپ ملکوتی نظام سے جڑے ہوں گے یا ابلیسی نظام سے یا آپ خیر سے وابستہ ہوں گے یا شرس یعنی یا رات ہوگی یا دن یا نہیں ہو سکتا ہے کہ سب دونوں کی بیچ کی کوئی صورتحال بس اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے اندر یہ صفات جن کی پہچان اور شناخت اور اللہ والے ہونا ان کا اصل ہے یعنی ظاہر ہے کہ وہی اللہ کے بندے اللہ کے فرما مردار اللہ کے دین کتابے اللہ کی شریعت کو لے کر چلنے والے سجدہ اللہ کو کرنے والے اور پھر اپنی پوری زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق تھالنے والے اس کے رنگ میں رنگنے والے وہ لوگوں دے جائیں غرض کے صفات کا خاکہ تو بہت بڑا ہے پورا قرآن اتنا حیلہ ہوا ہے اور اتنی آیتیں ہیں کہ اگر ایک جگہ مرتب کی جائیں تو ایک جل تیار ہو جائیں اور میں آپ سے درخواست کروں گا کبھی قرآن پاک کا ترجمہ اس لیے پڑھئے کہ اچھے لوگوں کی جو صفات مہین کی گئیں ان کا ایک چارٹ بنا لیا جائیں اور برے لوگوں کی جو صفات جو باتیں مہین کی گئیں پاک کی روشنی میں بن جائیں قرآن کن کو اچھا کہتا ہے تو وہ پورا ایک لمبا جوڑا نمبر وار چاٹ کن کو قرآن برا کہتا ہے چاٹتے ہیں پھر آدمی اس آئینے میں اپنے کو دیکھ لیں میں کس گروہ میں ظاہر ہے کہ آئینہ جو ہے نہ چگلی کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے بڑا سچا ہوتا اور خاموش ہوتا ہے خاموشی سے پوری تقریر کر دیتا ہے لہذا اس کی تقریر سننے تو آدمی کو پالو بجائے گا میرے چہرے کا حال کیا ہے جو چیز یوں نہیں دیکھ پا رہا ہے آئینے میں دیکھ لیں حدیث میں ورمائے گا المؤمن برعات اخیہ المؤمن مؤمن اپنے مؤمن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے یعنی ہر مؤمن کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے لیے ایسا بن جائے جیسے آئینے کا کام ہے کہ وہ متنبع کر دیتا ہے اور چیختہ نہیں چگلی نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا کوئی شور نہیں بچاتا لیکن بات سب بتا دیتا ہے اسی طرح ہر مؤمن کو چاہیے دوسرے مؤمن کے لیے کہ مخلصانہ طریقے پر متنفع کر دے لیکن شور نہ بچائے عزت نہ لے بدنام نہ کرے پکڑی نہ اچھا لے ٹانگ نہ کیچے اہم طور پر لوگ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں انہوں سے زلیل کرنا چاہے اس کی تحقیر کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی کو حقیر سمجھے یا اس کو حقیر کرنا چاہے اس سے زیادہ شرعی آدمی ہوئی بِحَسْبِ مْرِئِمْ مِنَ الشَّرْءِ اَنْ يَحْقِرَاخَاهُ الْمُسْلِقِ انسان کے شرعی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے کبھی دولت کے نشے میں لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کبھی عہدے اور منصب کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کبھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ چاہی لگ یہ سب باتیں اللہ کو پسند ہیں یہ تکبر کی بات ہیں اور جو تکبر کرے گا خدا تعالیٰ اس سے نفرت کر اسے دکھر خدا زلیل کر کے ہی شونتا ہے اس لئے توازو کو اختیار کرنا اور توازو سے عزت جڑی ہوئی تو قرآن پاک کا ایک پورا مرقع اس طرح کا اگر تیار کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا آپ حضرات سے میری تلخواست ہے کہ روزانہ قرآن پاک کا ایک پا رہا تو ضرور پڑھ لیا کریں تلاوت کے طور پر ناصرہ عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں نوجوانوں کو پڑھ دیں کہ عزت ڈالی جائے اور ایک صفحہ کم از کم ایک صفحہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اگر عربی آتی ہے آپ کو خود سمجھتے ہیں تو سبحان اللہ لیکن اگر نہیں آتی تو اردو، ہندی، انگریزی کسی بھی زبان کے ترجمے کو ضرور دیکھ لیا کریں ایک صفحہ تاکہ قرآن کے مضامین معلوم ہو جائیں کہ اللہ سے براہراس بات ہو جائیں براہراس بات ہو جائیں کارخانے کے مالک سے کہ بھئی کارخانے میں جو آپ نے مارڈل تیار کیے ہیں ان کے فنکشن کیا ان کے پرزے کیا آپ بتا دیجئے دردر لوگوں سے کیا پوچھتا پھر ہوں گا اس لئے رو جانا صبح ایک صفحہ کمز کم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور اس میں پھر جو صحیح انسان کا مرقع نظر آئے تصویر نظر آئے وہ آپ ایک کعپی پر لکھتے چلے جائیں کہ میں یہ چیزیں جو اللہ کو مطلوب ہے اللہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے میں اللہ کی چاہت کو پورا کروں گا یہ چیزیں جن سے اللہ کو ناراض گی ان سے مجھے بچنا ہے نہیں بلتہ شدہ بات وہ بیرہ مالک جانا اسی کے پاس اسی نے پیدا کیا اسی کے پاس جانا ہے تو میں اسے ناراض کر کے نہیں کی سکتا لہٰذا یہ کتنا آسان ہو جائے گا اور یہ روز آنا کہ مطالعے کے نتیجے میں خود آپ کی دو کتابیں تیار ہو جائیں گی آپ کے مطالعے کے نتیجے میں دو کتابیں تیار ہو جائیں گی ایک کتاب میں اچھے انسانوں کے حوالے ہوں گے مختلف صفات کے ساتھ اور ایک کتاب ہوگی جس میں ان لوگوں کے تذکرہ ہوگا جو اللہ کے نتیج پسندیدہ نہیں ہے گمراہ تو یہ حمل اگر شروع کر دیا جائے تو بہت مفید ہوگا اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ ایسا رہنا چاہیے کہ روز آنا دو تین صفحے پڑھ لیا جائے کسی وہ پندرہ منٹ دس منٹ میں سیرت رسول کے دو تین صفحے یہ مطالعہ میں شامل کر لیا جائے روز آنا کے معمولات ہیں ہمیں کبھی چاہ پیتے ہیں کبھی کھانا کھاتے ہیں کبھی کافی پیتے ہیں کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ وقت اس کے لیے نکال لیا جائے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے ہم حدیث نبوی کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی گوشش کریں گے جہاں نہیں سمجھ میں آئے گا یہ اشکال پیدا ہوگا وہاں کسی معتبر عالم سے رجوع کر لیں گے پوچھ لیں گے اور آج کل تو بہت کچھ مواد انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے یعنی اچھے اچھی ویب سائٹس بھی ہیں فتووں کی بھی ہیں قرآن کی تفسیر کی بھی ہیں حدیثوں کی بھی ان سے رجوع کر لیا جائے گا یا پھر کسی بھی ایسے عالم سے کہ جو زبانی بتا سکے گا اس طرح اس سلسلے کو جانی و ساری رہنا چاہیے اس سے جو ثقافت حاصل ہوتی ہے وہ بڑی روشن ثقافت ہوتی ہے اور ہماری دنیا دارانہ ثقافت اب اس کی روشنی میں ہوگی تو انشاءاللہ اس کی ظلمت بھی دور ہو جائیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے یعنی وہ بھی ہدایت میں شامل ہو جائیں اس لیے کہ دنیاوی علوم دینی علوم کے تعویٰ ہیں دونوں کے درمیان کوئی مارکہ نہیں ہے کوئی آویزش نہیں دنیاوی علوم بھی اسلامی ہے اور دینی علوم بھی اسلامی ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے قرآن میں جو ذابطے تہہ فرمایا ہے ان کے ماتحط اگر وہ ان کے ماتحط ہیں تو پھر حساب کا علم یا جغرافیہ کا علم یا سائنس کا علم یا میڈیسن کا علم یا سارے علم اسلامی علم علم اور علم میں کوئی بیر نہیں علم مطلوب ہے اور وہ علم جو نفع بخش ہے حضور نے اس کی دعا مانگی اس کی تلقیم فرمائی گئی نفع والا علم ہونا چاہیے نقصان والا نہیں اور وہ ہر علم کے جو نقصان دے جیسے جادو کا علم مثلا جادو کا علم نقصان دے ہے تو اس کی ممانعت ہے اور جادوگر کو کافر کا آگیا یعنی بہت سخت صدا ہے کہ جو فتنوں کے لیے کوئی چیز اختیار کرے لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا یا اور طرح کی مسئیبتیں کھڑی کرنا تو اس پر اس کی بہت سخت ممانعت اور ہر وہ علم جو مفید ہے اس کی بڑی قدر ہے یہاں تک کہ فقاہ اکرام نے لکھا ہے کسی ملک میں اسلامی ملک میں اگر سوئی بنانے کا کارخانہ نہیں ہے سوئی تو سارے مسلمان گونے گار ہوگی یعنی خود کفیل ہونا چاہیے خود کفیل ہونا چاہیے ذمہ داری ہے مسلمانوں پر کہ ان کی ہر چیز ان کے پاس موجود دوسروں کا دست لگر انہیں نہ ہونا پڑے اصل یہ ہے اس حد تک تعلیم دی گئی ہے کہ خود کفالتی ہو ہماری غزہ کا انتظام ہمارے کپڑوں کا انتظام ہمارے مکانات کا انتظام ہماری مشینوں کا انتظام ہماری ضروریات کا انتظام ہمارے ہاتھوں سے ہو ہمارے دماغ سے ہو ہماری معلومات سے ہو ہماری ٹیکنالوجیس سے ہو یہ قابل ترجیح ہے اجازت ہے کہ ہم لے سکتے ہیں دوسروں سے بھی لے سکتے ہیں بلکہ اس معاملے میں تو یہاں تک اسلام نے بسد دیا ہر دانشمندی کی بات ہر اقلمندی کی بات مسلمان کا گمشدہ مال ہے جہاں ملے اس کو لینا چاہیے ہر حکمت کی بات ہر دانشمندی کی بات وہ جائے یہودی کے پاس ہو عیسائی کے پاس ہو ہندو کے پاس ہو کوئی اچھی بات ہے ہماری ہمیں اس سے پھر کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے اور دیوانے کھڑی نہیں کرنی چاہیے اچھی بات اچھی ہے کسی کے پاس ہو لہذا ہر نفر بخش چیز ہر مفید چیز ہر افادیت سیلبریس چیز ہماری ہے ہماری ملکیت ہے ہمارا مال ہے ہمارا گمشدہ مال ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم حاصل کریں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ متفرق باتیں ظاہرے کے پھلے آپ سے